بہوچ ایمان و اے سمان گئی ہو گئے میرے پیتا تو لے بجرگو وہاں عمر نو جوان ساتھیو جہاں تک میری آواز سنائی دے رہی میری ماتا و اے بہنو ہمارے کرسی پردان دیس کا عجب البہوی سے میرے پیرے بچو ریبر آزم دین بندوں سے چوٹو رام کہتے تھے اے بولے کسان میری دو بات لے مان ایک بولنا لے سیکھ دوسرا دوسمن لے پیسان ساتھیو بجرگو آج ہم نے بولنا بھی سیکھ لیا اور دوسمن بھی پیسان لیا بولنا تو اس لیے سیکھ لیا آج آپ لوگوں کی آواز پورے دنیا میں بلند ہے پورے ورلڈ میں بلند ہے ہر دیس میں آپ لوگوں کے لیے پرتشن و دھرنے ہو رہے ہیں دوسرا جو یہ لوگ ہمارے کو بار بار برمیت کرنے کا اور ہمارے سانتی پریان دولن کو بار بار کچھ لنے انہوں نے انہیں کو کوشش کی اور یہ لوگ فیل ہو گئے ہیں اس میں جو سبھی دنوری پہ لال کے لیے پہ جو جھنڈا پھیرا آ گیا انہوں نے نام لیا کسان کا اس میں کوئی کسان نہیں تھا بھائیو بجرگو میری ماتا و بہنوں اس میں ایک تیب سندو نام کا آدمی اور دوسرا وہ سنی دیولگا سکار پر سارک اس کا موتی تھی پردان منتری کے ساتھ پوٹو وہ ہمارا آدمی نہیں ہے سبھی کرسی سندنوں نے سبھی نے ہم نے سب نے ملک ہے اس کا بھائیسکار کر دیا اور اس کو اور ہم سرکار سے بھی مانگ کرتے ہیں تو بڑی سے بڑی ستا ہو چیفہ سیگی ہو اس کو دے دو وہ ہمارے آدمی نہیں ہے یہ گلٹی جو سی اور تو یہ اس میں اہراتیوال نے کل بیان دیا تھا یہ کوئی کسان نہیں ہے یہ سرکار میں کمیٹیوں کے اندر گزارکے ہیں اور تو اپنزاپ کے اندر سے تیس سے پیتیس کمیٹی آئی ہوئی ہے یہ سرکار کے کچھ آدمی گزائے ہوئے ہیں خالی کام کرنے والے پاس دل ہیں وہاں پہ پاس اور یہ ویچے ہی سرکار نہ اپنے نمائندے پکڑ کے لائے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر دھیان مت دینا ایک دل وہاں گیا کل میں گادی پر بورڈر پتھا آپ لوگوں کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے راکیس ٹکیت نے یہ ثابت کر دیا وہ منٹرسن ٹکیت کے اصلی وارث ہیں اور ان کا خمون ہے انہوں نے اور انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا وہ آپ لوگوں کے اصلی رکھ سک ہیں جان دے دیں گے لیکن آپ لوگوں کو نتہ نہیں دیکھنے دیں گے اور ہم اس دن سے نعرے لگاتے تھے رہبری آزم دین بندو سر چوڑو رام زندہ باد چودری چرن سنگھ زندہ باد آج وہ بات بجرگو نوجوان ساتھیوں چودری چرن سنگھ کے پڑیوار نے بھی ثابت کر دی وہ چودری چرن سنگھ کا اصلی خون ہے انہوں نے یہ ساری پبلک یوپی سے چودری چرن سنگھ نے بہتی رات کو انہوں نے کہا جو ابھی میرا کاریے کرتا ہے ابھی ابھی تکہ ساب کے پاس پہنچ جاؤ تو بجرگو نوجوان ساتھیوں انہوں نے یہ دکھا دیا کہ ہم اصلی کسان کا خون ہے اور ایک آج کوئی پترکار بھائی بچہ ہو تو نوٹ کر لو ہم بھی اپنے منز کے ماتم سے آج سبی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا سمرتن مانیں گے جیسے عدید سنگھ کے پریوار نے کیا تو دری چرن سنگھ کے پریوار نے کیا ہے اب بھائی جاؤ سارے بھائی وہاں بیٹھ جاؤ اپنے پریس میں دیں گے اور ہمارے بیچ میں دھنے پہ بھی آگا بیٹھیں گے اور ہمارے ساتھ ٹریکٹوں پہ بھی دھو آکے لڑائی لڑنے دائے گا ہم اس بھائی کا سمرتن مانیں گے اس پارٹی کا سمرتن مانیں گے آرنے تھا ہم نہیں مانیں گے ایسے سمرتن نہیں سمرتن آؤ تو ہمارے پاس آگا بیٹھو اور اس پریوار نے یہ ثابت بھی کیا اور دن رات اب اس کام میں بھی لگ گے تو ان بھائیوں کو ہم نے جو ہماری ماں آپ کو بار بار کہتا تھا بھائیوں بھجر کو ماتاو بہنو یہ جیز نوٹ کر لو اس سے بڑی دکھ کی گھڑی تکلیف کی گھڑی ہمارے پاس کبھی بھی نہیں ہوگی کیونکہ آدھ ہماری بین بیٹیوں تک دھلنوں پہ آگے بیٹھنا پڑیا ہمارے بچے ٹرالیوں میں بیٹھے ہمارے 80-80 90 سال کے بھوٹے وہ ٹریکٹر ٹرالیوں میں اپنے گھر سے دو سو دو سو تین سو تین سو کلومیٹر دور ہیں اس گھڑی میں بھی تو بھائی ہمارے بیٹ میں نہیں آیا اس کا دھیان کر لو سرپنتی میں میموری میں جلہ پارشد میں سرپنت اور منتری بننے کے لیے مکھے منتری بننے کے لیے تو اس کو آئی نہ دکھانے کا کام کرنا ہے اور سماج کو اس کی کوئی بھی کسی تین میں بھی درود پڑا چہویوہ ساتھی میں درود پڑا مت جانا اس بھائی کے گھر جو آج بھی آپ کے ساتھ لیے یہ میں آپ لوگوں کو بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں اندر کی آواز نکل رہی اس بھائی کے گھر مت جانا کوئی چہویوہ ساتھی ہو جو آج تکلیب میں بھی ہمارے ساتھ لیے اور سبھی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں شانتی بھی بڑھائے رکھ رہی ہے ریب نے آدم دین بندو سر چھوڑو رہا ہم کہتے تھے تب اور ورگ نراض ہوتے ہیں تو قانون توڑنے کا کام کرتے ہیں جب کسان نراض ہوتا ہے تو سرکار کی پیر توڑنے کا کام کرتا ہے ہم سرکار کی پیر توڑیں گے ہم قانون نہیں توڑیں گے ہماری لڑائی سیتھی سیتھی سرکار سے ہے ہم نے یہ تین کارے قانونوں سے ہے یہ ہمارے سے پوچھنے لگے بھائی دھرنے کالی کس لیے کرے بھائی دل ہوا آپسی تو گھر ہوا آپسی ابھی ابھی سبھی ٹول ہوا پس سے بند ہوگے دو تو ٹول کھلے دے پورے اریانا پردیس میں آپ کو یہ سوچنا بھی دینا چاہتا ہوں اور کل ہم تیکری بوڈر گئے بجھر کو ہم دیکل سے اور اپنے گوان سے دائی سو ٹریکٹر لے گئے جس میں پاس ٹیلی میں پھر سب دی اور تو جو ٹریکٹر ٹرالی میں دودھ اور وہ سردار بھائی ایک دماغ کا آگے پچھ کے رونے لگے بلے ابھی آج آج آتما دوبارہ چھنڈی ہوگی اور وہاں بھی آپ کے لیے وہ منٹ بھی کھڑ لی ہو گیا ہے آج سب سے بڑی بات آپ لوگوں کو بتاؤں یہ ساری اگوائی آجھر یعنی پردیس کی ہوگی ہے آپ لوگوں کی ہوگی ہے تو دلی میں دھنے چل رہے چاہے سندھو بوڈر پہ ہو چاہے وہ ٹیگری بوڈر پہ ہو آج آپ لوگوں کی برابر بھاگے داری ہر تک ہے اور یا آپ لوگوں کو مضبوطی سے یوں ہی بنے رہے یا آپ لوگ اس دن سے بیٹھے ہیں جیسے بھائی راتی اوپر اندر نے یہ کارواتحالو کیا اور آپ سے بھی روڈوں نے سبھی بھائیوں نے مدد کی تو آج آپ لوگوں کی منت ہے یہ میں اس ویر بھومی پہ کہہ رہا ہوں اٹھا کھاپ کی ویر بھومی جو دھر کو یہ بات جان سے سننا دن لوگوں کو اپنا اتیاز معلوم نہیں ان کا تو بھگوان ہی رکھوڑا ہو سکتا ہے ریبر آدم دین بندو سرچوڑ رام کہتے تھے جو اپنے اپنی باغڈور دوسروں کے ہاتھ میں صوف دیتے ہیں ان کا تو صرف اپروالہ ہی رکھوڑا ہو سکتا ہے نہیں تھا کوئی نہیں ریبر آدم دین بندو سرچوڑ رام کی اسی بات کو دیکھتے ہوئے جس ٹائن پہ احمد زیابدالی اتنا کرور ساسک ہوتا تھا پوری دنیا میں اس نے لوٹ مار متارکی دی بھدرگو جہاں جاتا تھا لوٹ مار قتل عام پورے دیس میں ایک آتنگ پھلا دیا پھر تو یہاں پانی پت کی تیسری لڑائی لڑنے کے لیے آیا بھدرگو یہ آنے کے بعد انہوں نے پوچھا یہاں سب سے مضبوط کون ہے تو اس کو بتایا گیا یہاں روت تک کے کسان سب سے مضبوط ہیں اور اس میں سب سے مضبوط اڈا خواب تو بھدرگو نوجوان ساتھیوں انہوں نے آپ کی اڈا خواب میں میسیج بھیدیا کہ ہماری اپنے پورے لادہوں کی پہلے تو میٹنگ گل آئی اور پھر آپ کے پاس میسیج بھیدیا کہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے اور پورے روت تک دینے میں انہوں نے کوئی بھدرگو نقشان نہیں پہتایا تو یہاں احمد شہار تعلی آپ لوگوں کے سامنے نصبت تک ہوگے تو کیا مکہ منتری اور کیا پردان منتری سب کچھ آپ لوگوں کے آگے نصبت تک ہو جائے گا بھدرگو کوئی بھی آپ لوگوں کے سامنے اڑنے کی کوشش نہیں کرے گا لیکن رہنا ہم نے کانون کے دارے میں اور کانون کے دارے میں رہ گئے ان لوگوں کو دھکانا ہے اور آپ نے یوں ہی مجبوطی سے بنا رہنا ہے بورڈروں پہ بھی سمان بیٹیں گے اور اپنے ہاتھ بھی بھی جا چکے ہیں ہم گھر میں نہیں رہیں گے کیونکہ آج یہ لڑائی بھدرگو مان سمانگی بھی بند چک ہی ہے کھالی تین کھالے کانونوں کی نہیں اگر یہ لڑائی آج ہمار گے تو آپ لوگوں کی کہیں بھاگے داری نہیں ہوگی کبھی لوگوں پہ کیا اپنی کھیت میں بھی نیجا پاؤ گیا کے لیے سن 1941 میں آپ کو پتا ہے نا چھوڑری چھوڑو رام نے آپ کو جوٹی پہننے کا حق دلوایا تھا آپ لوگ جوٹی سر پہ لے گے جاتے تھے آپ لوگوں کو جوٹی پہننے تک کا حق ریبر آدم دین بندو سر چھوڑ رام نے دلوایا تھا اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ سے یاک بھی چھن رکھا تھا تو آپ نہیں تو اسی کگار پہ چلے جاتے ہیں آدمت مطی سے نہیں رہے تو تو سبی سے میری یہ پرارتنا ہے جس کا بھی رفتے دار جانکار دو بھی مانتا ہے سب کو یہ کہو بھائی تیک گھنٹہ آتے دو گھنٹے آ یہ ہمارا مندر ہے دھلنا یہاں دوک ضرور لگے گی یہ حاصلی مندر بھجرگو اب یہاں آنے کی ضرورت ہے اپنے دھلنے پہ آنے کی ضرورت اپنے دھلنے بھی مضبوط کریں گے اور اپنے کام بھی کریں گے اور دمیدار کبھی تھکتا نہیں آپ لوگ کڑکتی گرمی میں بھی کام کرتے ہیں آپ لوگ کڑکتی جھنڈ میں بھی کام کرتے ہیں تب بھجرگو سردو میں آپ لوگ پانی دیتے ہو اور نکہ نگست لیتا تھا تو آپ لوگ پانی نہیں رکھتا خود بیٹھ جاتے تھے آپ لوگوں کو پانی کی بھی اتنی قیمت ہے آپ لوگ پھجرگو نوجوان ساتھیوں اسی مضبوطی کے ساتھ بنے رہنا اور یہ لڑائی آپ لوگوں نے 99% دیت لی ہے اب سرکار بھوکھلا گئے انکہ کام کرنا چاہیے گی لیکن اپنے بیت میں آپ لوگوں نے نہیں کو سنے دینا کسی بھی اپدر ہوئی کو اور میں باپ لوگوں سے نارے لگوانا چاہوں گا ناروں کی آواز اتنی تیز ہونی تھی ہے اس گنگی باری سرکار کو دلی میں بیٹھے سنائی دے یہ آواز ہیر بھومی اٹھا کھاپ سے آئی ہے مکڑولی ٹول سے آئی ہے ا KPAADMUDUDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUND ڈیویلال کسان ایک تھا کسان ایک تھا ہمارا بھائی تارا رام رام بجرگو آپ لوگوں نے مجھے سنیا آپ کا بچہوں کوئی غلطی ہوگی ہو تو ماہف کرنا دھنیواد